اسلام کو فرنڈز میرا نام ہے حمال شد اور آپ دیکھیں ان فارلو ٹیک فرنڈز جہاں پہ بھی ایڈوانس ٹکنالچی کا وارڈ آتا ہے یا جہاں پہ بھی ہیکنگ کا وارڈ آتا ہے تو وہاں پہ وارڈ آ جاتا ہے کارلی نیکس کا اب آپ لوگوں سے بہت سارے لوگوں نے کارلی نیکس کا وارڈ کبھی نہیں کبھی سنا تو ہوگا پر آپ لوگوں کو کنفیجر رہتی ہوگی کہ کارلی نیکس کیا چیز ہے کس بلا کا نام ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا ہوا بنو ہے کہ جہاں پہ بھی ہیکنگ کا وارڈ آ جاتا ہے تو وہاں پہ کارلی نیکس کا ذکر ہوتا ہے اور آپ لوگ سوچ پہ پڑھ جاتے ہیں کہ ایسی کارلی نیکس کون سے بڑی بلا ہے کچھ یہاں پہ باتنی کیا سے کیا کہا دیتی ہے تو پہلی سوڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانے ملے کہ کیا یہ واقعی اتنی بڑی بلا ہے یعنی اور اگر اتنی بڑی بلا ہے تو ہم لوگ اسے کس طرح سے نارملی یوز کر سکتے ہیں میں سمپل ہی سمپل وارڈ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایکسپرین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کارلی نیکس کیا ہوتی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے وہ تو بیسکلی اگر دیکھا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پر جو ایک نارمل کمپیوٹر ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پر یہاں پہ وینڈو انسٹال رہتی ہے آج کے لئے دور میں تقریبا وینڈو ٹین انسٹال رہتی ہے اور یہاں پہ بیسکلی دیکھا جاتا ہے مایکروسافٹ کا ایک اپریٹنگ سسٹم ہے وینڈو ٹین جسے کہا جاتا ہے اب آپ سے پہلے ہم لوگ ویسٹا کو بھی 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 کو ہیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ ناسا کو ہیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو سارے ٹولز اسی ایک اپریٹی سسٹم کے در مل جائے تو کیا ہوگا مطلب آپ سمجھ لیو کہ کوئی ایک بلا نہیں ہے وہ بلا سے بڑی چیز ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ وہ چیز ہاتھ میں آجئے اور اگر آپ لوگ اسے یوز کنا جانجئے تو یہاں پہ بسیکلی فرینڈز ایک لینکس کمپنی ہے ایک لینکس پورا سیٹ اپ ہے جس کے اندر وہاں پہ اس لینکس کے کافی سارے چھوٹے 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 جہاں پہ ڈسٹیبیشن ہے جنہیں کہا جاتا ہے علیدہ علیدہ سے آپریٹی سسٹم جس طرح ہمارا ویڈو ٹین ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اسی طرح کالی لینکس بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ لینکس کی ڈسٹیبیشن ہے اب لینکس میں کافی سارے آپریٹنگ سسٹم آ جاتے ہیں جس میں اگر آپ لوگ جا کے گوگل پر سارچ کریں گے تو ایک لسٹ پوری آپ کے پاس آ جائے گی اب اسی میں سے یہاں پہ ہم لوگوں جو ملتا ہے کالی لینکس وہ سب سے زیادہ افیکٹیو ہے یا دوسری طرف پیرٹ او ایس یہ دور ایک ہی جیسی چیزیں ہیں اگر میں یہاں پہ کالی لینکس کی بات کروں تو یہاں پہ کالی لینکس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک ہیکنگ کرنی ہے ایک پروفیشنل ہیکنگ کرنی ہے کسی کو پروفیشنلی ہیک کرنا ہے تو آپ لوگوں سب سے اللینکس لو یہ ایس گھے اگر آپ لوگ ایک اکیتی لینکسگی بننا چاہتے ہیں جب سے آج ہوتا ہوتا ہے کمپنی میں ہو کرودہ ہے آپ لوگ اسے ہوتا یہاں پہ اگر آپ لوگ کسی چیز کو ایک موبائل کو for example hack کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ اسے وینڈوز سے hack کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً آپ لوگ کو ایک گھنٹہ اگر اندازے کے طور پر لگے گا تو وہی آپ لوگ کالینیکس اندر جا کے پانچ منٹوں سے hack کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کا اتنا ٹائم بچا دیتا ہے یہ کالینیکس اور اگر دیکھا ہے تو یہاں پہ کتنے سارے ٹولز ہیں جو آپ لوگ کو اور کہیں پہ بھی نہیں ملتے صرف آپ لوگ کالینیکس کے اندر ملتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ سے use کر کے ویب سیٹ کو بھی hack کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی یہاں پہ کسی company کو hack کر سکتے ہیں in fact یہاں پہ جو professional hackers جو professional companies بقیدہ بنی ہوئے جہاں پہ آپ لوگ جہاں سے جا کے hackers کو hire کر سکتے ہیں تو وہاں پہ سارے لوگ use کرتے ہیں کالینیکس کو تو کالینیکس بیسیکلی ایک hacking کی سمجھ لے کے base ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ hacking کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پہ professional hacker بنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو کالینیکس یوز کرنا ضرور آنا چاہیے اب اسی طرح اس سے inspired ایک موبائل کے اندر بھی ایک قسم کی application بنی ہوئے جسے termx کار جاتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر کالینیکس کو use کرنا چاہتے ہیں little bit commands use کرنا چاہتے ہیں کالینیکس کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کالینیکس کس طرح سے کام کرتا ہے تو چھوٹے لیور پہ آپ لوگ کافی ساری commands رن کروا سکتے ہیں موبائل کے اوپری اور مان لیجے کہ آپ لوگ ایک اتھیک الہیکر موبائل سے بھی بن سکتے ہیں بہتے ہو یہ depend کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اتھیک الہیکر بنتے ہیں یا ایک black attacker بنتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ اسے use کرنا چاہتے ہیں تو play store پہ جا کے لکھئے termx آپ لوگ وہاں پہ جا کے سارچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے موبائل پہ install کر کے use کر سکتے ہیں تو بیسکلی یہاں پہ جس طرح آپ لوگ کو پتا چل چکے ہیں کارلین لیکس ایک operating system ہے جسے آپ professionally hacking کی فیڈ میں use کرنا چاہیں تو use کر سکتے ہیں اب میں بھی پہلے جو اپنا میرا چینل تھا informative hack کا جو باند ہو چکا ہے وہاں پہ میں آپ لوگ کو اس طرح کی کارلین لیکس کی ویڈیوز بنا کر دیتا تھا کس طرح سے آپ لوگ کسی چیز کو hack کر سکتے ہیں موبائل hacking وغیرہ اس طرح کی کافی ساری hacking کی ویڈیوز میں نے بنائی بھی تھی کارلین لیکس کے اوپر کس طرح سے آپ use کر سکتے ہیں تو اب میں اس چینل پہ نہیں لگاتا کیونکہ وہ تھوڑی زیادہ مطلب سمجھے ویڈیوز میں چلی جاتی ہیں اور یوٹیوب اس طرح کی hacking وغیرہ کا علاو نہیں کرتا جس کے جیسے میں اوائیڈ کرتا ہوں کہ آپ یار اس طرح کی ویڈیوز اگرہ نہ لگاؤں البطہ میں پہلے لگاتا تھا لیکن کچھ سیمپلز ہیں یہ اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے ہیں بہت ساری یوٹیوب ویڈیوز آپ کو ملیں گی گوگل پہ جا کے سرچ کریں آپ لوگ کو بہت سارا ایٹیکل ملیں گے اب یہاں پہ ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ لوگ hacking میں جاتا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان آگے سے کس ویڈیو کو فالو کرنا ہے آپ لوگ کارلین ایکس کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کو سمجھ آج ہوگا کہ کارلین ایکس بیسی کے لیے کس بلا کا نام ہے اور واقعی یہ بلا ہے بہت بڑی بلا ہے بس ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ اسے یوز کریں کس طرح سے یوز کریں اٹس اپ تو یو کہ آپ لوگ اسے کس طرح سے لیتے ہیں آپ لوگ اسے کس ویڈیو میں یوز کرتے ہیں تو بہل ہم سو فرنڈ آپ لوگ کی ویڈیو چلو گی کی ویڈیو چلو گی ویڈیو کو لائک کر دیں کوئی بھی کوشن پارلی چینل کو سبسکر کر لیں اگر آپ لوگ چینل کو سبسکر نہیں کیا میں مل تو فرنڈ آپ لوگ لائک سویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ